اجیرہ گھوگڑ کے سمیت گرام رجروارہ پرون نے اپنی جیب کٹ کر ماں کے چرنوں میں چڑھا دیا چوبیس گھنٹے بعد خوش آیا اور پرون ماتا کے جائکارے لگانے لگا رجروارہ اس دن کلے ہی ماتا کے مندر میں پوجہ آچنا چل رہی تھی اسی دوران گاؤں کے ہی جگدیس پرشاد یادو پوجہ کرنے پہنچے اور اپنی جیب کٹ کر ماتا کے چرنوں میں رکھ دیا یہاں نجارہ دیکھ مندر میں موجود بھکتوں نے ماتیس سوری کے جائکارے لگانے شروع کر دیئے خور جنگل میں آگ کی طرح فیلی اور بڑی سنکھیا میں شردھالوں نے مندر میں پہنچ کر بھکتیں اور بھجنگا کر ماتا کی آرادنہ کرنے لگے بے ہوش پڑے جگدیس یادو پر کرپہ کرنے اور جیب باپس دینے کے لیے بھکت ماتیس سوری سے پراتنہ کرنے لگے اکھرکار چوبیس گھنٹے بعد پرون کو ہوش آیا اور ماتا کے جائکارے لگاتے ہوئے وہاں کھڑا ہو گیا اس کی جیب باپس آ چکی تھی لوگ اسے دیوی کا چمتکار مانتے ہوئے پوجہ آچنا میں لین ہو گئے اور مندر میں بھگوٹی کے جائکارے گونج اٹھے کیا کہنا گیا ہے اس کے پہلے ہماری ماں بھگوٹی نے کبھی دس پچیس سال پہلے تین چار بکتیوں نے ماتا جی کو سبر پید کیا تھا پہلے بھی ہمارے مزور کے دادا جی تھی ان سمیں سیوک اور آج بھرتمان میں میں ہوں سیوک ان کا پوتا تو میرے سمیں میں میرے اس کارکان میں ماتا جی کی سیوہ بھکتی میں یہ پہلے بھکتی ہے تو آج بھرتمان میں دیوی جی کو اپنی جیب جیب بھا سمرپیت پیٹ کیا ماتا جی کے چرنوں میں یہ کتنے گھنٹوں میں واپس آ گئے جی لگ بھگ پچیس سے چھپیس گھنٹا کی لام سم میں ماتا جی نے پونے اس کو جیب بھاکیا پتان کیا ٹائم ایٹ مدی پردیس کے بجائرہ گھوگار سے اجیتر پاٹھی کی ریپورٹ